اور گاڑی رات کے اندیرے میں چوری سے لائی تالہ توڑ کے اس وقت بھیل نہیں مانگا گیا اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ پیسے دو تو گاڑی لو آج اس نے سارے بیان کرنے کے بعد تین دن کی چھٹی رکھی ہے اس لیے کہ وہ چور بجاری کا ریٹ اور بڑھا سکے یہ رشوت خور افسروں کو نہیں چاہیے ہم جاوید رینہ صاحب آپ کو اپیل کریں گے جو فوریس کے منسٹر ہیں آپ پھوری طور بیان سے افسروں کو یہاں سے تواندلہ کریں جو یہاں پہ دستر سال سے چارتر سال سے پانچ بل سال سے بیٹھے ہوئے ہیں پوری ریشب لنک کریں اس لیپارٹمنٹ کی یہاں چار مجاری سر اٹھا رکھا ہے اور نہیں اٹھا رہنے دیں گے ہم مجھے لگتا ہے ایک ہفتے سے اوپر ہونے جا رہا ہے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ایک گاڑی ہے وہ رات کے اندھیرے میں یہاں کا جو ڈی ایف ہو ہے اس کے اپنے لوگوں کو بھیج کر اور پولیس کو گمراہ کر کے کہ یہ گاڑی جو ہے ناکے توڑتے ہوئے آئی ہے اس رات کو پولیس کی مدد سے انہوں نے اس گاڑی کو عرسٹ کیا اور اس وقت کوئی بھیل نہیں مانگا رات کے اندھیرے میں گاڑی کھڑی تھی اور تالہ لگا ہوا تھا لاٹ میں تالہ توڑ کے گاڑی لائی گئی دوسرے دن جب یہ ان کو پتا چلا پولیس کے تھرو کے پولیس نے گاڑی لے کے گئی ہے پولیس میں پتا کیا انہوں نے بولا ہم کو ساتھ لائیا تھا کہ یہ گاڑی ناکے توڑتی ہوئی آئی ہے جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں صرف فارسٹ افیشل جو لوگ تھے وہ پیسہ کھانا چاہتے تھے اس گریب سے یہ اس کا جی ایسٹی پیڑ بل ہے جی ایسٹی پیڑ ہے اور یہ سریش مہنہ کے ایک عادت ہے یہ دس دس ہزار میں خیار کی پرمیشنے بیچتا ہے یہاں پر اور لگی بھبیالہ ریڈ ہے کبھی تیس ہزار کبھی بیس ہزار اور کبھی دس ہزار میں یہ ریڈ بیستہ یہ سریش مہنہ یہاں کا دینے بہت جمعوں اور ایسے لوگوں کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اور چیف ملیٹر صاحب سے گوھار لگاتے ہیں کہ جناب اب لوگوں کا راج ہو چکا ہے بے شک ان لوگوں نے ہم کو بہت ستایا ہے دس سالوں میں تنگ کیا ہے منمانیاں کی ہیں لوگوں کے گھر توڑنے کی باتیں کی ہیں جونی جی یہ گاڑی کب پگڑی گئی ہے اور گاڑی میں کیا کچھ لوڑ کیا گیا تھا کب گاڑی پگڑی گئی تھی 23 تریخ رات کو آج 29 ہے 22 رات کو اس کی گاڑی ہے 22 رات کو پگڑی گئی یہ گھر میں سو رہا تھا اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی سارا دن اس نے کوئی پھیرہ نہیں لگایا تھا شام کو گاڑی لوڑ کی ایک ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے آرے میں لکڑی وہاں سے اٹھا کے یہاں پھینکڑی ہیں یہ وہاں جاتا ہے لکڑی ٹرک لوڑ کرتا ہے بیمار ہوتے ہوئے بھی یہ جو سوچتا ہے کہ غریب آدمی ہیں کش دینا ٹرک کا سارا کچھ بچے پالنے ہیں یہ پھیرہ لگا کے یہ ڈل کاٹ کے یہ جی ایسٹی بیڑا ہے اس کے بعد یہ لو یہ آدمی گھر میں سو جاتا ہے گھڑی خراب ہو گئی تھی گھڑی بھی تھوڑی سی خراب تھی اس نے بولا کہ سوہ لے کے لگا کے پھیرہ لگا دو گا اور اس کے بعد رات کو جب پتا چلتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ گاڑی لے گئے ہو گئے پھارشت والے پولیس والوں کو گھمرا کر کے پولیس والوں کو بتایا گیا پولیس والوں کو بھی پتا چلا کہ ان کو پہلے بھی پولیس کو گھمرا کر کے یہ پیسے کھانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے سوریش مانڈا اور اس کے گرگو نے اور آج کل دو بار ہم نے دو تین بار بات کی میں نے کہا سوریش مانڈا جی اگر بی اے اس بچے کی گاڑی کا جی ایسٹی پیڑ نہیں ہے بل اگر فکٹیشیس ہے جھوٹا ہے تو آپ ایکشن لیں اگر نہیں ہے تو اس کو ریلیز کریں لیکن انہوں نے ہاں جی ہاں بی اے بل دیکھا یہ جی ایسٹی پیڑ ہے جہاں سے لکڑی بھری ہے وہ کریکٹ ہے اس مالک نے بول دیا کہ لکڑی میرے سے اٹھائی ہے جس کے پاس جانی ہے اس نے یہاں پہ بیان دے دیا کہ یہ میرے پاس آنی ہے گاڑی ان لوڈ کر کے چیک کر گئی کہ اس کے اندر کوئی دوسری طرح کی لکڑ تو رہی ہے وہ نہیں پائی گئی اب جا کے ان کا ایک رویہ بن چکا ہے یہ فارس ٹی بارمنٹ کا ایک رویہ بن چکا ہے کہ ان کو پکڑا جائے نجاز تنگ کیا جائے تاکہ پیسے اٹھ ہی جائیں ابھی آپ کے اندر کسی سے بات ہوئی ہے ابھی ہم یہاں آئے تھے سوریش مانڈا کے پاس وہ یہاں پہ تین دن کی چھٹی رکھ کے بھاگ گیا اس کو پڑا چلا بار لوگ اکٹے ہو رہے ہیں وہ تین دن کی چھٹی رکھ کے بھاگ گیا کہ میں تین دن نہیں آوں گا تاکہ یہ ریٹ اور اوپر جائے چھڑانے کا ابھی میں نے فون پہ بھی بات کیا ہے وہ فون کاٹ گیا ہے میں نے کہا بتاؤ کس کارن پہ ہے اے جی بیان میچ نہیں کر رہے ہیں بھائی کون سے بیان نہیں میچ کر رہے ہیں لکڑی جہاں سے اٹھائی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ بھیل ہے یہ ویلڈ نہیں ہے آپ اس کو چیلنج کرو کہ یہ ویلڈ نہیں ہے یہ حال ہے جمعوں میں فارس ڈپارٹمنٹ کا بائی ساوار اور ہماری یہ اپیل ہے جو فارس مینسٹر صاحب سے کہ فارس ڈپارٹمنٹ کے اندر جمعوں کے اندر جتنے بھی رینجر ڈی ایس یہاں کے سٹاف جن کو زیادہ عرصہ ہو گیا دو سال سے اوپر یہاں ایسے جو کرکت افسر ہیں ان کو فوری طور پر ایک اوور ہالنگ کی جائے اور ان کو باہر نکال جائے تاکہ لوگ چین کی سنس لیں یہاں جس کا روج آپ کا یہاں کا ریٹ ہے تیس ہزار رپیا گاڑی خیر کی پرمیشن کی بیس ہزار رپیا دس ہزار رپیا تو ایسے ریٹ باجی نہیں چلنے دیں گے فارس کو بچانے کی بات کر رہے ہاں بیس صاحب آپ کی گاڑی تھی ہے جی 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 کیا ہوا تھا صد میں گاڑی آیا تھا بڑی برمیشن میرا ڈیاب نے لڑکر لائی بیل پہ گاڑی کچھ خراب تھی ہم نے سینی کون پراد میں لگا تھی میں صبح خالی ٹھیک رہا کر خالی کریں گے تو رات کو یہ گئی پلیس نے تعلیٰ بھی لگایا تھا انہ نے پلیس لگیا گیا 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 گاڑی لیا ہے ہماری گاڑی کھراب ہوا جاتی ڈاستے میں کسی انسان آپ کو بتایا نہیں بتایا گیا پہلے کوئی بھی آپ کو انڈیمیٹ دیگیا گیا میں کچھ نہیں کچھ نہیں آپ کی بات ہوئی احب ان سے کیا کہہ رہے ہیں یہ بس یہ بولتے ہیں جی بلی آو جی پہلے گاڑی میں خیر ملوڈا ہے جی چیک کرنا آیا جی پہلے دن آیا ہے جے کھر چک یہ کش خیر ملوڈا ہے نہیں کونسی لکڑی تھی گاڑی جی کچھ لکڑی ہوتی ہے آرے گی ابھی آپ کیا چاہتے ہیں ہماری گاڑی شوڑا جائے یہ پیسے جتنا سٹاپ ہے نا یہ سارے پیسے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گاڑی جی کوئی خیر کا بڑے کا نیچے سے لے کے اور تیس دعویے زیادہ در خرچہ ہے خیر کا یہ سارے پیسے لیتے ہیں خیر کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے صرف پیسے پورے ہونے چاہیے یہ لکڑی جو ہے یہ مردہ جلانے کے کام آتی ہے یہ شمشان گھاڑ میں جاتی ہے اور ایسے کاموں میں کوئی پیسے نہیں کھاتا ہے ایسے کاموں کی کوئی چوری نہیں ہوتی ہے کیونکہ سب نے ایک دن وہاں جانا کسی نے سپردے کھاک ہونا مٹی میں دھفن ہو گئے اور کسی نے جل کے سپردے کھاک ہونا ہونا سپردے کھاکی ہے لیکن ایسے کاموں میں کوئی پیسہ نہیں کھاتا ہے لیکن سوریش مانڈا جیسے اب سر یہ پیسہ کھاتے ہیں اور ان کا پورا جو دھارمدار یہاں پہ چلا ہوئے یہ اسی طرح پہ چلا ہوئے ہماری فارس منسٹر صاحب سے اپیل ہے اس کیس کو خود اگزیمن کریں اور یہ گاڑی فوراں ریلیز کریں اس کی روچی روٹی ہے روز کی جو جو اس نے کمانا ہے وہی بچوں نے کھانا ہے اور آج ہفتے بار سے دس دن سے جس کی گاڑی بند پڑی ہے وہ کہاں سے کشت بھارے گا میرا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پہ چلتا کریں جو لوگوں کی آرم ٹوشٹ کر کے پیسے کھاتے ہیں اور یہ بھل جی ایسٹی پیڑ جو ہے یہ ویلگ نہیں ہے کافی گمبیر آروہ اور یہ اور نیکھیں اس میں یہ بھی بتائیں آپ سب کو کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نکتے میں نون ڈھونڈتے ہیں آپ کا only thing is کہ بھی بل آپ کا ہونا چاہیے اور یہ جی ایسٹی پیڑ بھی لے ہیں اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے ان کے کتابوں میں دھر جائیے بھل جنہوں نے یہ کٹ کے دیا ان کی کتابوں میں دھر جائیے کیا کہنا چاہیں گے سنگھ صاحب آپ بھی یہاں پر ہیں یہ جو پورا معاملہ سامنے آئے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جو جو رہا ہے جنم ہو رہا ہے جنہوں کے قدیب آدمی کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ہیں جو گریبوں کو تنگ کر رہے ہیں جی ان کو بند کیا جائے جو گریبوں کو تنگ کر رہے ہیں جی ان کو بند کیا جائے کون سے ڈی ایف کو ہے ہی ہیں اس کا نیش بھنڈا کیا کہنا چاہیں گے اس کو یہ نیجاج نہیں ہونا چاہیے جل اس کے پاس سارا کچھ ہے اور اس کو گاڑی شونی چاہیے بجارہ گریب کیا کرے گا گریب آدمی ہے ہمارے ساتھ جولم ہو رہا ہے دس سال سے جولم ہو رہا ہے خود پیسے کھتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے لٹھا ہی نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بولتے ہیں ہماری ہے جی ان کو پتا ہی نہیں ہے ہماری پیسے لیتے ہیں میں اس میں جو تمام سجون چاٹا کی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک بڑا جو غصہ ہے غمبیر عروپ اس میں جو دی ای فو ہیں جمہوں ان پر اس میں یہاں پر لگ رہے ہیں تو دی ای فو جمہوں بھی اگر اس ویڈیو کو اس میں دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی یہ کہیں گی کہ وہ ضرور اس پورے معاملے کی نشپکش طریقے سے جانچ کریں اور اوپر جو ان کے اوپر آفیسر ہیں سینر آفیسر ان سے بھی اپیر رہے گی کہ جلد سے جلد اس پورے معاملے کی جانچ کریں اور جو بھی اس میں غلط ہے اس کے خلاف کاروائی کریں تاکہ ان لوگوں کو انصاب مل سکے کیونکہ یہ ایک لوگ نہیں بلکہ کئی سارے تمام جتنے بھی سجوان چاٹا کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ فارش ڈپارمنٹ کی یہاں پر جوہاں وہ بہت بڑی گلتی ہے تو جنتہ اپنے پر سجاب ضرور سادہ کرے کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی کسی فارش ڈپارمنٹ کے ملازم نے ایسا کیا ہے یا پھر نہیں دیکھتے ہیں جمہو ٹریبیون کے اپنے پسند ابی شیخ کے ساتھ نرندہ سنگھ تھاکور جمہو